روز روز تجربے نہیں کیا جا سکتے پارلیمانی طرز حکومت یہ پاکستان کے آئین کی بنیادی دھانچے کا حصہ ہے اگر بنیادی دھانچہ گرتا ہے اگر آئین کی اسلامی حیثیت گرتی ہے اگر آئین کی جمہوری حیثیت گرتی ہے اگر آئین کی پارلیمانی حیثیت گرتی ہے اگر آئین کی وفاقی حیثیت گرتی ہے تو پھر پاکستان سرزمینے پر آئین بن کر دوبارہ اس کو آئین دینا پڑے گا اور ایک دستور ساز اس ہمیں دوبارہ بنانے پڑے گی تو اس ملک کو بہران کی طرف لے جائے گا لہٰذا اس قسم کی تجربے روز روز ہم نہیں دوہر آسکتے اور نہ ہمیں فلطفے بتایا جائیں ہم ان حالات سے بہت گزر چکے ہیں اگر قوم ہمارے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ اگر دوبارہ بھی داندی کی گئی تو ہم دوبارہ بھی اس فیصلے کو نہیں مانیں گے ہم اس پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے ہم ملک چور دروازے سے آنے والوں کا راستہ رکیں گے یہ عظم ہوگا کہ جو پاکستان میں آپ کے نظام کو استحقام دے گا ورنہ ہم رودانہ نئے نئے تجربے کرتے رہیں گے اور ہم کسی کے رحم و کرم پر ہوں گے ہمارا نظام اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہونا چاہیے اگر ہندوستان کا شہدی کہتا ہے کہ میرے ملک کے نظام کو فیصلہ عوام کرتا ہے تو پاکستان کے عوام کو بھی قابل بنایا جائے کہ وہ بھی کہہ سکے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کو فیصلہ عام کر رہے ہیں لہٰذا ایک ہی حل ہے کہ اس حکومت کو مصطعفی ہو جانا چاہیے اور اثرنہ و الیکشن کر کے اس ملک کو اس مشکل سے نکالا جائے آج بھی خفیہ ایجنسیاں میری پارٹی میں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے کہ جمعیت علماء کو تقسیم کر کے ان کو متوازی گروپ کے طور پر سامنے لائے جائے آج بھی وہ اس ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے مختلف ازلا میں بھی مداخرت کر رہے ہیں یہاں تک کہ میری پارٹی کی انٹرا پارٹی الیکشن میں ایجنسیاں نے کہا کہ ہم بھی بیٹھیں گے تو بیٹھو گے تمہارا کیا کام ہے میرے اجازوں میں بیٹھنے کا چیز اور جب ہمارے لوگوں نے ان کو نکالا پھر بعد میں ان کے افسران نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائیں جمعیت علماء اسلام جمہوریت کے ساتھ ملک آئین کے ساتھ ایک کمیٹڈ پارٹی ہے ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے اور اس کمیٹمنٹ کو ہم نے ایک لمحے کے لیے نہیں توڑا ہم وہ لوگ ہیں میری جماعت کی اجازوں میں آ کر پھر وہمی قسم کی باتیں کرنا یہ کہاں کہ اقل مند یہ جا